ہیلو دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نیو اور انٹرسنگ ویڈیو میں دوستو یہ پلانٹ ہے کھٹی کا پلانٹ ہے اور آج ہم اس پر گرافٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کے لئے میں نے ایک ٹہنی جو ہے وہ تیار کر لی ہے جس ٹہنی پر ہم گرافٹنگ کریں گے اور گرافٹنگ ہوگی چار اقسام کی گرافٹنگ ہوگی چار ورائیٹیز ہے میرے پاس سٹرز فروڈ کی دوستو یہ چار ورائیٹیز میرے پاس مجود ہیں ایک ہے کنو کی دوسرا ہی ہے مسمی کی اور ایک شکری کی ہے اور ایک جو ہے مٹھے کی ورائیٹی ہے یہ چاروں ورائیٹیز کو ہم اس ٹہنی پر گرافٹ کریں گے اور یہ پوائنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ گرافٹنگ جو ہے وہ پوسیبل ہے لیکن اتنی زیادہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی جو ہے نا لیندھ جو ہے وہ ایک تو چھوٹی ہے یہاں پہ چار گرافٹنگ جو ہے وہ مشکل سے آئیں گے دوسرا یہ کہ یہ سیدھی نہیں ہے اس لئے یہاں پہ گرافٹنگ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی تو اس پوائنٹ پر بھی جو ہے وہ کافی کھڑترا پن ہے تو یہاں پہ گرافٹنگ جو ہے پوسیبل نہیں ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے نیچے والا یہاں پہ جو ہے گرافٹنگ جو ہے ہماری پوسیبل ہو سکتی ہے تو اس پوائنٹ پر ہم گرافٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے اس کو یہاں سے میں کار لوں گا پھر یہاں پہ گرافٹنگ کروں گا تو دوستو اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیے تو دوستو ہم نے یہ کار لیا ہے تہنی کو کار لیا ابھی ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں تو اچھی طرح صفائی کر لینی ہے اس کے کناروں کی صفائی وہ اچھی ہونی چاہیے ہم نے کناروں پر کرافٹن کرنی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ نے صفائی کر لینی ہے آپ جو ہے ہم اس کو کٹیں گے اور کٹنا کس طرح سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے تو دوستو ابھی میں کار لگانے لگا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کار لگانا ہے تو دوستو جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آری سے اسے کار لیا ہے چاروں طرف سے برابر جو ہے میں نے کار لیا ہے اسی طرح جو ہے آپ نے کار لینا ہے اچھی طرح سے کار لینا ہے اور بعد میں اس کی صفائی بھی کرنی ہے کہ اندر کچرا نہ جائے بس اس کا کیا رکھنا ہے تو اس کی جو اچھی طرح صفائی کر لینی ہے پھر تو ابھی چلیے دوستو ہم کلمیں فٹ کرتے ہیں اور کلمیں میرے پاس اچھی ورائیٹیز کی ہیں تو دوستو چلیے پہلے کلموں کو چھیل لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کلم کو ٹاک کے حساب سے چھیلنا ہے آپ نے دوستو میں نے کلموں کو چھیل لیا ہے آپ نے بھی اچھی طرح سمودلی سے چھیل لینا ہے تو چلیے دوستو آپ ان کلموں کو فٹ کرتے ہیں اور فٹ کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا جس طریقے سے آپ نے فٹ کرنی ہے اسی طریقے سے آپ نے فٹ کرنی ہے شیلیے دوستو کلم کو میں نے چھیلیا اچھی طرح tire میں نے چھیلیا بھی ایک کرکے ہم اس میں فٹ کریں گے جس طریقے سے فٹ کرنا ہے آپ نے نام اسی طریقے سے جو ہے کلم کو دو سو تھوڑا سا اپنے جو ہے دبا کے رکھنا ہے تاکہ آسانی سے جو ہے اس میں فیٹ آئے تو دو سو اس طرح سے جو آپ نے کلم کو فیٹ کرنا ہے ابھی تھوڑی تھی کلم فیٹ نہیں آئی میں پہلے چاروں کلموں کو جو فیٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کتنا سے فیٹ کرنی ہے چلی تو دوستو میں نے کلموں کو فیٹ کر لیا ہے اور کلمیں جو آپ نے جس طرح سے فیٹ کرنی ہے جس طرح سے میں نے فیٹ کی ہے اسی طرح سے بالکل یہ چھلکا ہے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کلموں کے ساتھ ملنا چاہیے یہ چاروں کلمیں جو ہے میں نے اسی طرح سے جو ہے فیٹ کی ہیں یہ چارے کلمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو چھلکا ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نے کلموں کا فیٹ کرنا ہے اس طرح سے کلمیں جو آپ فیٹ کریں گے تو جلدی جو ویسکولر برندلدہ وہ آپس میں ملیں گے کلموں کے اور جو اس پلانٹ کھٹی کے پلانٹ کے تو جلدی سے جو ہے یہ کلمیں جو ہیں وہ کونپلیں نکال لیں گی تو چلیے دوستو ابھی اس پر پولی تھین پیٹتے ہیں اور پولی تھین بھی دوستو آپ نے اچھی طرح سے پیٹنی ہے اور اس کے اوپر میں دوسرا ریپر سمال کروں گا جو کہ میں آم پہلے استعمال کرتا ہوں تو چلیے دوستو پہلے اس پر پولی تھین لپیٹتے ہیں پھر وہ ریپر استعمال کریں گے چلیے تو دوستو ابھی اس پر پولی تھین ہم لپیٹتے ہیں دوستو پولی تھین جو آپ نے اچھی طرح لپیٹنی ہے تاکہ ہوا اندرنا جا سکے چلیے تو دوستو میں نے پولی تھین اس پر لپیٹ لیا ابھی میں یہ ریپر اس پر لپیٹوں گا میں نے کلموں کو تھوڑا تھوڑا کار لیا ہے تاکہ جو ہے یہ ریپر سانی سے جو ہے پیٹ آ جائے تو ابھی اس پر اس طرح سے جو ہے میں ریپر استعمال کروں گا اور اسے اچھی طرح باندھ لیں گا تو دوستو اب میں ایک اور ریپر اس پر چڑھانے لگا ہوں تاکہ جو اندر ہے وہ گھٹن زیادہ بنے اور جو ہے پسینہ زیادہ بنے جس سے جو ہے کلموں کو یہ فیدہ ہوگا کہ کلمیں جو ہیں کمپلیں جلدی نکال لیں گی اس طرح جو ہے میں اسے باندھوں گا دوستو ایسی جو گرافٹنگ ہوتی ہے اس کو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کامیاب ہونے کے لئے تو اس کے لئے جو ہے ایک مہینہ تو ہے وہ درکار ہوگا جب تک یہ سکسیسول ہوں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر اگر نئی ہوئے تو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ